موسیقی دوسرے ایشوز پہ ہماری چیف سیکریٹری صاحب کے ساتھ بھی پندرہ نومبر کو میٹنگ ہوئی چیف سیکریٹری صاحب نے یہ کہا کہ جیسے پورے ہندوستان میں ڈاکومنٹ ریجسٹر ہوتے ہیں ویسا ہی سسٹم ہاں ہم نے اڈاپٹ کیا ہے تو پھر بھی میں نے فنیشل کمیشنر ریونی کو ڈریکشن دی ہے کہ وہ بار کے آفیس بیرے کے ساتھ ایک میٹنگ کریں تو کچھ کنکریٹ پروپوزل اس میں نکلے تو فنیشل کمیشنر نے فون کر کے جی انڈ کے ہائی کورٹ بار اسسیشن کے آفیس بیررز کو انوائٹ کیا اور ہائی کورٹ بار نے ایک اڈوائزری کمیٹی کانسٹیچوٹ کی گیارہ میمبرز کی اور ان کی میٹنگ فنیشل کمیشنر ریونیو کے ساتھ ہوئی لیکن جو انہوں نے ریپورٹ دی تو اس میں کوئی کنکریٹ ڈیویلیمنٹ اوبر کے نہیں آئی اس لیے ہماری جو ایجیٹیشن ہے یہ انڈیفنیٹ چل رہی ہے اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا چونکہ بیس اکیس دن کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو ہم سیویل سوسائیٹی ڈیفرنٹ آرگنیزیشن کے ہیڈز کو بلائیں گے ان کی اوپینین لیں گے اور ان کی سپورٹ گارنر کریں گے سیٹرڈے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا تیس نومبر کو لیکن چونکہ تین چار آرگنیزیشن کے ہیڈز جمہو میں سیٹرڈے کو ایویلیبل نہیں ہیں انہوں نے یہ اچھا ظاہر کی کہ سنڈے کو میٹنگ ہو سنڈے کو کیونکہ ہائی کورٹ باندھ ہوتی ہے سوارڈنیٹ کورٹ سے باندھ ہوتی ہے تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے پچیس نومبر ساڑھے گیارہ بجے منڈے کو ہم سیویل سوسائیٹی اور ڈیفرنٹ آرگنیزی کے ہیڈ کی ہیڈز کی اپنے بار روم میں میٹنگ کریں گے اس اسیشو پہ لے کے اور پریس بریفنگ کا ایک اور بڑا امپارٹنٹ آج مقصد ہے ایک پرٹیکلر پریس نے ایک آج نیوز پبلش کی ہے کہ جی اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسائیڈ جو ہے یہ تین سو ستر کی پارچل ایڈروگیشن اور پینتیس ایک کی ریوکیشن کو اپوز کر رہی ہے اس لیے ارجسٹریشن کی ڈیمانڈ رکھی ہے اور ڈیمانڈ جو ارجسٹریشن کی ہے یہ آؤٹکام ہے ت تین سو ستر اور پینتیس اے کی ایڈروگیشن کا میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں جی اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسائیڈ کی دو لیمٹیڈ ڈیمانڈز ہائی کورٹ شفٹنگ اور ریجسٹریشن کی ہیں ارجسٹریشن کا تین سو ستر اور پینتیس اے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی اینڈ کے ریجسٹریشن ایکٹ اور سینٹرل ریجسٹریشن ایکٹ بلکل سیم ہیں پیرامیٹریہ ہیں یہ جو ریجسٹریشن کی پاورز ہیں یہ تین سو ستر کے کارن نہیں گئی ہیں یہ ایڈمیسٹریشن نے ایک آرڈر نکالا ہے اپنی پاورز ایکسرسائز کر کے یہ جے اینڈ کے ریجسٹریشن ایکٹ میں بھی سیم پاورز تھی اور سینڈرل ریجسٹریشن ایکٹ میں بھی سیم پاورز تھی یہ جو پولٹیکل پارٹیز یا کوئی انجیوز یا کوئی انڈیویجولز اگر یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جے اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسٹریشن تین سو ستر اور پینتیس ایک کو اپوز کر رہی ہم اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں ڈینائی کرتے ہیں جے اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسٹریشن کا سٹینڈ بالکل کلیر ہے کہ جے اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسٹریشن نے اگست دودہ اٹھارہ میں جنرل ہاؤس میں یونینیمسلی ریزولف کیا ہے کہ یہ پینتیس ایک کو اپوز کرتی ہے تین سو ستر کو اپوز کرتی ہے اور جے اینڈ کے ہائی کورٹ بار ایسٹریشن نے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن فائل کی جس کو ایک ایفیڈیوٹ سے سپورٹ کیا گیا جنرل سیکریٹری شریف پریم صدوترہ جی نے کہ ہم پینتی سے کو ہٹانا چاہتے ہیں تین سو ستر کو ہٹانا چاہتے ہیں جے ان کے ہائی کورٹ بار اسویشن کا سچین کلیر ہے یہ نیشنلسٹ بار ہے دیش ہت میں کام کرتی ہے کوئی بھی ڈیسیزن جو دیش ہت میں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہے اور یہ جو ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے یا کہیں میڈیا میں کور ہو رہا ہے کہ جینرل کے ہائی کورٹ بار اسویشن تین سو ستر اور پینتی سے کی ایبروگیشن کو پوز کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک موٹیو ہے اپنے پولیٹیکل سکور ایچیو کرنے کے لیے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہاں اور آج آپ کے مادیم سے میں لفٹنین گورنر صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں کی میں نے ان کو بارہ نومبر کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ دیں اور ہمارے گریونسی سنیں اور ہمارا لیمٹیڈ ایشو آف ریجسٹریشن ہے اس کو ریڈرس کریں چونکہ آج تک کوئی رسپانس نہیں آیا اور منڈے کو سیول سوائیٹی کی میٹنگ کے بعد ہم اس ایجیٹیشن کو انٹینسیفائی کرنے جا رہے ہیں نیا موڈ اور نئی دشا دینے جا رہے ہیں